بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں ڈٹیل کے ساتھ پہلے دو ٹوریر میں ان کو باری باری ڈسکس کر چکا تو اس میں ہم ان پرابلم کیسے سولو کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس پھر بھی میں آپ کو ایک بار اوبرویو کلائے تو ایکسپوزڈ اور جو ہیڈن پرابلمز ہیں وہ کیا آتی ہیں ایکسپوزڈ جو ہمارے پاس پرابلمز آتی ہیں یہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو نوڈ بھی ہے وہ اپنا ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے اے کو تو اور یہ اور جو سی ہے وہ اب سی کو پتا چل چکا ہے کہ جو جو بھی ہے وہ ڈیٹا سنڈ کر اے کو تو جو اب سی نے جو ڈیٹا سنڈ کرنا ہے دی کو تو وہ ڈی کو اپنا سنڈ نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو بھی ہمارے یہ ایک باز ہے کہ یہ میشہ براڈکاسٹ ہو رہی ہے براڈکاسٹ کر رہتے ہیں اور کچھ لیمٹس اور ان کی کچھ لیمٹس ہوتی ہے اور اس لیمٹس تک وہ براڈکاسٹ کرتے ہیں اور جتنے بھی ڈیوائسز ان میں آ رہے تو ان کو وہ سرچ کرتے ہیں جیسے کہ بلیو تو تو بھی کچھ لیمٹس تک سرچ کرتے ہیں ڈیوائسز کو اور وہ ہمیں شو کر کے دکھاتے ہیں تو اسی طرح یہ جو بی تھا بی اور سی ان دونوں جو بی ہے اس نے اس کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا اور جو سی ہے وہ اب اس کو پتا چل چکا ہے کہ یہ اس کو اس کو ڈیٹا کسی کو بھی ڈیٹا شیئر کر رہا تو اب وہ اس کے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا کہ اس کو ڈیٹا شیئر کرنا چاہیئے تھا تو یہ ہمارے پاس ایکسپوزڈ نوڈ پرولم آ رہی ہے تو یہ آپ کو نہیں پتا ایکسپوزڈ نوڈ پرولم ہے یا سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس سے پہلے والیٹوریوں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہیڈن نوڈ پرولمز ہیں تو اس میں ہمارے پاس کی آتا ہے ہمارے پاس تین ڈوائسز ہیں یعنی کہ یہ جو ہے وہ تین ڈیٹا شیئر کرنا چاہ رہا ہے بیا کو تو اس کے بعد ہمارے پاس جو سی ہے اس کو جو ہے وہ اے کے بارے میں نہیں بتا تو اسی طرح جو پھر جو یہ سی ہے وہ بھی دینٹا شیئر کرنا چاہ رہا ہے با یا کو تو یہ ہمارے پاس بی پر کلیجن ہو جائے گی تو ڈیٹا نہ تو اسے نہ ڈیٹا سنڈ کر پائے گا اور نہ اسی اس کو ڈیٹا سنڈ کر پائے گا تو ان دونوں کو سلوشن کے لیے ہمارے پاس آتا ہے م اے سی ہے اس کو ہم ویرچول سینڈنگ بھی کہتے ہیں تو م اے سی فر سٹینڈ فر ملٹی پل اکسیس ویڈ کلیان آوائیڈنس تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے سیگنلز پیکٹس ہوتا ہے اور وہ سکنللنگ جو پیکٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس سینڈر اڈریس ہوتا ہے آئے پیکٹ کام اس میں دو چیزیوں کا یوز کرتے ہیں ریٹس اور سی ٹی ایت ایس اگ نیل یہ اس کیٹے پیٹس ریٹسوں کا اسی کا اس کیٹے پائے کا رہ نogie owns سینڈ کر سینڈ میتے면 اسی طرح cts کا مطلب ہوں کہ clear to send یعنی کہ rts cts handshake یہ ہمارے پاس 3-way handshake ہے اس میں 3-way handshake کا مطلب ہوں کہ اس میں ہمارے پاس rts sender ہوتا ہے اور جو cts یعنی کہ receiver جو ہوتا ہے وہ اور data یہ اس میں 3 چیزیں ہوتے ہیں اس لیے اس کو 3-way handshake تھیر ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ مارے پاس 3-way handshake تو یہ جو ہم اگزیمپلز لے رہے ہیں جو یہ آپ کو دکھا ہے hidden node terminal تو یہ والی اگزیمپلز ہیں اس میں ہمارے پاس a جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کو b ko rts send یعنی کہ پہلے میں آپ کو کہا اس میں کچھ بھی send نہیں تھا ہو رہا تو جب یہ a جو ہے وہ send کرے گا rts یعنی کہ request to send b کو تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ ہمیشہ broadcast ہوتے ہیں یعنی کہ جو اس نے بھی send کیا یہ سارے ایک سارے جتنے بھی neighbors ہیں جو بھی سب کو یہ send ہوا جتنی بھی تو یہاں تو دکھائی نہیں دے رہا لیکن یہ اسی طرح یہاں سے ہم سمجھ دیتے ہیں یہ جو b ہے اس نے پھر broadcast کیا cts اس نے یہ کہا کہ میں free ہوا آپ مجھے جو data وہ send ہوا تو اس نے cts جو ہے وہ اس کو send کیا اور اس کو بھی send کر دیا یعنی کہ اب c کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو b ہے وہ اس کے ساتھ data share کر رہا ہے تو اس لئے جو c ہے اس کو data send نہیں کرے گا جبکہ آپ نے پہلے دیکھا تو یہ problems تھی کہ a نے بھی جو ہے وہ data send کر رہا اور جو c تھا وہ بھی data send کر رہا تھا تو اب کیا ہوا تو اس نے easily جو data ہے وہ اس کو send کر لیا تو اس طرح یہ اس کی problems کو solve کتا ہے rts تو یہ اس کے نیچے یہی چیزیں لکھیں ہیں تو rts cts handshake تو یہ ہمارے پاس یہ complete ہماری problems کو تو دور نہیں کر پا رہا لیکن یہ ہماری کچھ جو problems ہیں ان کو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس نے problems کو solve کر دیا ہے if control rts cts matches collide with each other or with data packets a back of procedure is activated یعنی کہ یہ بھی تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ اس میں جو rts cts یہ ہوا ہے اگر ہمارے پاس اور بھی neighbors ہیں اس میں وہی problems آتی ہیں تو یعنی کہ ہمارے پاس rts cts کا آپس میں کوئی اور بھی یہاں سے اسی same message send کر سکتا ہے کرتا ہے تو یہ اس میں ہمارے پاس rts اور cts کی colinders ہو جائے گی اور اس colinders کے حال کے لئے پھر کیا ہے back of binary exponential back of time تو اس کو آپ اس طرح بی ای پی بی ای اور بی کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں یعنی کہ binary exponential back of time کے نام سے بھی تو یہ ہمارے پاس ایک یعنی کہ جیسے کہ آپ اگر آپ use گئے ہر کوئی use گئتا ہے facebook یا gmail وغیرہ تو ہمارے پاس جب ہمارا net off ہوا تو ہمارے پاس کچھ times آ جاتا ہے یعنی کہ آپ اتنے ہی times 10, 20, 30 seconds کے پاس ہمارا reconnecter ہو رہے ہیں تو یہ اس کو کہتا ہے back of time تو rts and ctr helps to avoid some cases of the hidden and exposed node problems because all neighbors of the sender hear the rts یعنی کہ ہمارے پاس جتنے بھی جو مجس کے broadcast کر رہے ہیں sender تو اس سب کو ایسی کر رہا رہا تھا اور جتنے بھی وہ ان کو پتا چاہ جاتا ہے کہ جو ہمارا sender ہے وہ rts یعنی کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی بھی data share کر رہا ہے اسی طرح جو receivers تھا اس نے بھی ہمارے پاس broadcast cts تو کیا ہے اس نے بھارٹس بھارٹس کی تو اس کو بھی کوئی پتا جائے اس کے علاوہ جتنے ہیں اس کے neighbors انہیں صاحب کو پتا چل گیا اسی طرح جو یہ تو بھی ہے اس نے بھارٹس کی cts اور اس ساروں کو جتنے بھی اس کے neighbors ساب کو پتا چل گیا کہ یہ ہمارے پاس اس یعنی کہ اس ہمارے پاس جو ہینڈشیک کا یہ ہمارے پاس ہیڈنڈ کا تھا اس کا سلوشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح ہے تو جو ہمارے پاس ایکسپوزڈ ہے اس کا بھی سلوشن اسی طرح کہ اس میں ہمارے پاس آٹی ایس ہوتا ہے تو سی ٹی ایس جب ریکویسٹ بھی بیجی ہے تو جو بھی اس کے نیو برد ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے تو جس سے وہ رٹا ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کی سمجھنی ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں میں اس کا بھی آپ کو ٹروریل دے گی ہوں لیکن وہ اسی طرح بلکل ا ایکسپوزڈ نوڈ پرابلم میں کیسے سلوشن ہوگا یعنی کہ جب بی نے ہمارے پاس جو جیٹا جو ہے یہ اس نے ٹرانسفر کرنا تھا تو اس نے کیا کیا کہ یہاں سے اس نے ایک اکنالوجمنٹ نہیں یعنی کہ اس نے ہمارے پاس یہ جو میں آپ کو بتا بتا ہے بی ٹی ایس ہوتا ہے تو اس نے بی ٹی ایس جب روڈگرسٹ کیا تو یہ اس کے پاس بھی گیا اور اس کے پاس بھی گیا تو یہ اس کے پاس گیا تو اس کے پاس گیا تو اس کو بتا چل چکا تھا کہ وہ جو ابی ایسی گیو کمیونی کیٹ کر رہا ہے سکتا ہے então اس لیے وہ کسی اور کار رہی ہے تو یہ بھی آپ اس کے ساتھ exileی کمیونکیٹ کر سکتا ہے اس کے بعد ہم ہمارے پاس جو اس کو ریفائنمنٹ کیا گیا اے 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 سی اے کو یعنی کہ اس میں ہمارے پاس دیوئیوں نے لگا دیا وائرلس کے لئے یعنی کہ اس میں ہمارے پاس صرف سارا کام وہی ہے اس میں ہمارے پاس اکنالوجیمیٹ آجاتی ہے اس میں ہمارے ایس بھی وہی ہے سی ڈی ایس بھی وہی ہے جو ڈی ایس لکھا جس کا طرح ڈیٹا سینڈنگ ہے یہ بھی وہی کیا اور اس میں data اور جو جو چینج کی کہ صرف اس میں ہمارے پاس acknowledgement آیا ہے یعنی کہ اس میں کیا پرابلمز تھی کہ ہمارے پاس جب RTS یا CTS جب message بھیج دیتا تھا یعنی کہ جب data سارا send ہو چکا ہوتا تھا تو اس میں اس کے بعد وہ اپنے neighbors کو یا اس کو کسی کو بھی یہ بننی تھا بتا کہ data send ہو چکا یا نہیں ہوا کیا ہوا تو اس کے neighbors ویڈ کرتے رہتے تھے تو اس ویڈ کو ختم کرنے کے لئے ہمارے پاس acknowledgement آئی یعنی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس RTS یعنی کہ اس نے جو جو سینڈر ہے اس نے request بھیجی receiver کو یہ وہی چیز ہے اس نے اس نے دوبارہ اس کو reply کیا کہ ہاں میں free وہاں مجھے اپنا جو ابھی database تو اس نے پھر اس کو data send کیا اور اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے یہ data پر send ہو چکا جب اس نے بتایا تو یہ اس نے کیا کیا جو ابھی receiver تھا اس نے acknowledgement کی یہاں اگر neighbor ہوں تو اس نے اس نے اس کو بھیجا اور اس نے اس کو reply گیا تو اس کو کہتے ہیں یعنی کہ آپ کسی کو hello کہتے ہیں تو وہ آپ کو reply نہیں دیتا تو اس کا مطلب کہ وہ اکنالوجمنٹ نہیں ہے تو اس میں جو ہے صرف وہ change کیا گیا جو add کیا گیا وہ اکنالوجمنٹ کی گئی ہے تو یہ ہمارے پاس یہ وہی تیوری ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتا ہے اس میں وہ ہی کہنے کہ اکنالوجمنٹ ہے یہ وہی ساری چیزیں تو میں آپ کو ایک اکزیمپل کہ تو یہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ کیوں تی ہیں یہ سیمپل سی اگر 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 کے ایسی مکم مطلب اگر جو سینٹر Är سینٹر نے کیا کیا روڈکسٹ بھی اسے لیے لیکن یہ اسے لیے لکھا گیا کیونکہ اس کے ساتھ انہوں ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں تو اس نے اس کو بھی میسیج بھیجیا اور اس نے اس کو بھی میسیج بھیجیا تو کیا ہوا کہ ہمیں اس نے جو اب اس نے کیا کہا کہ اس نے کیا اس کو کناولجمی کہ اس نے ہمارے سی ٹی سی ٹی آئی سنہ کلیرٹ ہو یعنی کہ اس نے کہا کہ میں فری ہوں آپ مجھے ڈیٹا بیش سکتے ہیں تو یہاں جبکہ اس نیبر میں اس لیے میسیج نہیں تھا بیجے اس لیے ہم ہمارے اس کا جو ہے جا آپ ڈیٹڈ لائنڈ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو سینڈر نے ہمارے پر آٹی ایس بتائی جو ریسیور ہے اس نے سی ٹی ایس یعنی کہ اس کو رپلائے دیا تو اس نے کہا کہ میں فٹی مجھے بتے تو سینڈر نے کہا کہ اس کو ڈیٹا سینڈ کر دی ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی سینڈ ہو رہا ہے لیکن یہ اب ڈیٹڈ لائنڈ اس لیے شو ہو رہی ہیں کہ صرف ڈیٹا جو سینڈ کا مطلب کہ جا تو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ کنیکشن بغیرہ کچھ بھی نہیں تھا اس لیے نیبر کو اس کو ریسیب نہیں ہو پا رہا لیکن جو ہوا میں جیسے کہ سیگنلز ہوا میں جو ہیں وہ ٹرانسور ہوا نمی پہنچا تو اس نے سینڈر کو اس کو بگایا جو سیٹی ایس بھی جو سینڈر کو بھی دیجنی ہوتا ہے اس نے پھر بڑکسٹ کیا تو اس کے نیبر کے پاس بھی پہنچا تا اور اس کے نیبر کے پاس بھی پہنچا ہے تو اس لئے اس کے نیبر کو فتا چل چکا گیا تھا کہ یہ دونوں کے واعلی دو سینڈر رسیور ہی اپس میں communicate کر رہے ہیں تو اس لئے انہوں کا neighbors کو بھی پتہ چل جو رہا ہے تو اس میں صرف اضافہ کیا کیا کہ وہ ہی ساری چیزیں اسی طرح تو اس میں ہم last کے جو ہمارے پاس جو کاؤں گا ہے یہاں ہمارے پاس acknowledgement کہا ہے یہ data وہ ہی ہے سارا data sending ہو رہے تو اس نے بعد جب ہمارا data send ہو چکا ہے تو رسیور نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا data مجھے completely پہنچ چکا ہے اگر کوئی drop ہو گئی رہا تھا کچھ گیا تو اس کو اکنالجمنٹ نہ بھی تھا تو اس نے اکنالجمنٹ کی ہے کہ آپ نے enable کو بتایا کہ میں آپ free اور اس کو بتایا کہ مجھے complete data پہنچ چکے ہیں تو اگر آپ سمجھے کہ یہ ویڈیو helpful ہے تو اس کو like کیجئے اگر آپ کو کسی بھی کسی بھی IT کے related کوئی بھی problems ہے کسی قسم کی تو آپ کمنٹس کیجئے میں اس کو آپ کو social دینے کا شکر کروں اور thanks for watching اللہ حافظ کرشاہ